اور ہمارے جوان اور لوگوں کو مارتے ہیں یہ ایک ہیں یہ کنٹرول نہیں کرنا چاہتے ہیں طالبان جو ہے یہ بنتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں یہ ہمارے یہ جو دہشتگرد ہیں ٹی ٹی پی جو ادھر آکے ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں وہ تو ان کے بڑے بھائی ہیں انہوں نے بیت لیا ہوا ہے کامی کا اطراف کیا ہے لیکن اس معاملے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کے معاملے میں بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ شاید ایک بند کمرہ اجلاس کی ضرورت ہے جہاں پہ آپ نے بڑے طریقے سے سارا کام کیا ہے جمہوری عمل بھی چلتا رہے تائیناتی میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہے تائیناتی بھی ہو اور تائیناتی جو ہے وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے تائیناتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے اس کلپ میں بات ہو رہی ہے افغانستان کا جو تالیبان ہیں اور تحریک تالیبان ایک ہی ہے یہ جفر حلالی کر رہے ہیں حالانکہ یہ سب کو پتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ بات ہو کیوں رہی ہے کیونکہ افغانستان کا تالیبان ہو یا تحریک تالیبان پاکستان دونوں کی جو لوگ ہیں وہ پاکستان آرمی کو پیلتے ہیں پاکستان آرمی کو مارتے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ کیا ہے تحریک تالیبان پاکستان کی ڈیمانڈ ہے سیم ہمیں نظام چاہیے پاکستان میں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں بات پلیس شل کو سبسکرائب کرے گا اس سے زیادہ اب تو آئیسس کو وہ میں نہیں کہتا کہ وہ پال رہے ہیں تالب ٹی ٹی پی کو تو پال رہے ہیں پکی بات ہے جو ہمارے ہمارے ملک میں آکے دہشتگردی کرتے ہیں مگر آئیسس جو ہے وہ ان کو نہیں پال رہے ہیں وہ تو ان سے بھی زیادہ ایکسٹریمس ہیں مگر وہ بھی پناہ لے رہے ہیں وہ بھی پناپ رہے ہیں ادھر روٹس دے فائنڈنگ روٹس ان افغانستان تیسری بات یہ جو یہ غنی جو تھا امریکن یہ تو ہمارا دوست نکل آیا ان کمپیرسن ٹوٹ ان کو ہے یہ تو انفلٹریٹ ہر ہفتہ آکے ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں اور آکے چوری اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں کرتے ہیں ہر ہفتہ ایک انسیڈنٹ ہو رہا ہے ہندوستان کا انفلونس بڑھ رہا ہے ادھر ٹی ٹی پی پہ اور بی ایل اے بلوچ پہ ان کو وہ پیسے دے رہے ہیں جاؤ مارو ان کو تکلیف دو ان کو فائنانس کر رہے ہیں وہ اور کیا کیا ہے انہوں نے وہ فینس اکھار رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے نا کہ وہ فینس اکھار رہے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ چھپا رہے ہیں ہمارے ملک میں ہمارے سے یہ انفرمیشن چھپانے سے فائدہ کیا ہے کہ وہ اپروٹ کر رہے ہیں ہمارا فینس وہ لوہا لے جا رہے ہیں کیوں نہیں ہم جواب نہیں دے رہے ہیں کیوں نہیں ہمارے لوگوں کو یہ بتانی رہے ہیں کیوں نہیں پارلمنٹ میں یہ نہیں یہ ہوا اس لیے کہ یہ ہمارے بھائی ہے اس طریقے کے بھائی ہوتا ہے سو تیلہ بھائی بھی نہیں ایسا کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی سی لوگ ہیں بورڈرز آٹھ دن کے لیے میں کہتا ہوں سیل کافی نہیں ہے جو آدمی مارے گئے ہیں اس وقت اس کو کمپنسیشن مننا چاہیے ادھر سے سیل کرو بند کرو آپ کو پتہ نہیں ہے افغانیوں اس کے ساتھ کیا حرکت کیا I mean what is the way of handling them پوری عمر بھر ہم جاتے ہیں جو it is from strength ہمارا strength is our security یہ جا کے کہنا بھائی آؤ بیٹھو بھائی آؤ بات کرو جب لڑنے کا وقت آتا ہے لڑو جب بات کرنے کا وقت آتا ہے آپ بات کریں گے مگر یہ نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں ایک آٹھ دن کے لیے بند کر کے ختم کر دیتے ہیں ہمارے لوگ مر رہے ہیں بھائی وہ جواب دے کون ہے آپ پہلے ہماری جنگیں ہوتی رہی ہیں پانی پتھ میں اس دفعہ ہمارا میدان جنگ سجے گا روات میں اس وقت گھوڑوں پہ ہاتھیوں پہ ہوتے تھے اس دفعہ جو بولٹ پروف وی ایٹ گاڑیاں لینڈ کروزر ہوں گے اور یہاں سے راولپنڈی کی طرف ڈیفرنٹ ڈائریکشن پہ اٹیک ہوگا پہلے اٹیک دلی کی طرف ہوتا تھا اب اٹیک اسلام آباد راولپنڈی راولپنڈی کی طرف اٹیک آکے بند کریں امیر المومنین آ رہے ہیں پیچھے سے جہاد الجہاد کنارے لگ رہے ہیں حقیقی ازادی الجہاد لشکر آ رہا ہے امیر المومنین عظیم الشان شہنشاہ آ رہے ہیں ایک وہ بچہ انہوں نے پکڑا سوبہ سرحد کا جس کی آواز درہ موٹی ہے وہ کہے گا عظیم الشان شہنشاہ آ رہے ہیں آ رہے ہیں نگارے بجیں گے ڈھول بجیں گے اور وہاں سے حملہ کیا جائے گا پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے حوالے سے اس پر ہمیں اثر نوز کا جازہ لینے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ہم یہ سمجھ رہے تھے کس کی وجہ سے دہشتگردی کے معاملات حل ہو جائیں گے ایسا ہوا نہیں دیکھیں یہ تو بالکل ان کی سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے اور اس پہ پہلے ہم بھی بات کر چکے آپ نے ہی زیادہ اس پہ ڈسکیشن کی تھی کہ جس قسم کے ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں اور جس قسم کی وہ ریلیف مانگ رہے ہیں تحریک طالبان کے لوگ اس کے نتیجے میں خدشہ تھا کہ دہشتگردی کے واقعات پاکستان میں بڑھیں گے اور وہ بڑے سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلاول بٹو زرداری نے جو اپنی ایک تجویز دیا ہے کس حد تک وہ امپاورڈ ہیں کیا یہ فیصلہ ایک سیولین حکومت کرے گی یا یہ ملٹری اور سیولین والے مل کے بیٹھ کے کریں گے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ہمارے مذاکرات یا ہماری جو سٹیڈیج ہے وہ کیا ہونے چاہیے یہ ایسے ہی ہے جب ایک پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تھا وہاں پہ پھر ایک اوبر سائٹ گالبن کمیٹی بھی بنی تھے مذاکرات کو دیکھتے ہیں اس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے اگر کچھ ہوا ہے تو پبلکلی بتایا نہیں گیا تو یہ اس میں کچھ سوالات ہیں بات کرنا ایک چیز ہوتی ہے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونا دوسری بات کرنا بھی ایک سیلف امپورٹنٹ ہے لیکن حکومت کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے اس کے اوپر پھر عمل درامت کریں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے تحریک طالبان پاکستان تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے اس ویڈیو میں بات ہو رہی ہے تحریک طالبان پاکستان ہو یا افغانستان کا طالبان ہو دونوں جو ہیں وہ سیم ہیں اور یہ بہت پہلے سے سب کو پتا ہے یہ کوئی بھی نئی بات نہیں ہے آپ کو پتا ہوگا جب افغانستان میں تالیبان کی حکومت آئی تھی امریکہ وہاں سے نکل گیا تھا اس کے بعد اگر سب سے زیادہ سیلیبریشن کیا گیا تو وہ پاکستان میں کیا گیا obviously کیوں کیا کیونکہ انہوں نے تالیبان کو کھل کر سپورٹ کیا تھا تالیبان کو back تھا ان کا یہ پاکستانی جو تھے یہ پاکستان آرمی کے لوگ یا ان کی ایجنسیز کے لوگ یہ یو ایس سے بھی پیسہ لے رہے تھے کس کے خلاف لڑنے میں الکایدہ تالیبان کے خلاف لڑنے میں اور یہ تالیبان سے بھی ڈبل گیم کھیل رہے تھے مطلب ڈبل پیسہ لے رہے تھے اور یو ایس کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہے تھے کی امریکہ کو باہر نکالنے کے لیے اب ہوا کیا ہوا یہ کہ تالیبان کے سپورٹر جو ہیں وہ تو خوش شروع ہوں گے پاکستان میں بڈ تالیبان آنے کے بعد پاکستان افغانستان کے رسطے بلکل بھی اچھے نہیں ہوئے اور بدتر خراب ہوئے ڈورین لائن کا ایشو ڈورین لائن کو کوئی بھی پتھان جو افغانستان کا ہے وہ نہیں مانتا ہے نہیں مانتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسے تو انگریجوں نے بنایا ہے یہ انڈیا اور افغانستان کو انگریجوں کے طورہ ریوائیڈ کیے گئے تھا وہ لائن ہے ہماری تو پیشاورتہ کے علاقہ ہماری ونٹر کیپیٹل پیشاور ہے اس طریقے کی بات وہاں سے ہوتی رہتی ہے تو ڈورین لائن کو وہ مانتے نہیں اور رہی بات یہ پاکستان جو اپنی آٹیفیشل لائن بغیرہ بناتے رہتے ہیں تو اس کو وہ خود توڑتے ہیں بار بناتے ہیں یہ پاکستان آرمی والے تو اس کو وہ خود توڑتے اکھارتے ہیں اور بہت لوگ اس میں مارے جاتے ہیں لگاتار پاکستان آرمی کے کئی لوگ مارے گئے تو تالیوان بھی مارتا ہے تحریکے تالیوان جو پاکستان کے اندر ہے جس کی بیسیکلی ڈیمانڈ کیا ہے ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ سیم کا سیم تالیوان جیسا نجام جو افغانستان میں وہ پاکستان میں لانا چاہتے ہیں تو ان کی یہ ڈیمانڈ ہے آپ کو کیا کہنا دوستو اس ٹاپک کے بارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے جہن میں ملتا ہوں آپ کو بہت جلد اور بھی نئے ویڈیو کے ساتھ تالیوان جو پسند آتا ہے